اسلام علیکم اوریون تو کیسے ہیں سب لوگ ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بلوچستان میں 33 سپورٹس اور ریکرییشنل کمپلیکس کے حوالے سے جو نیوز آئی ہے ریسنٹلی اس کو ڈسکس کریں گے کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا نیوز تھی اور اسی سپورٹس کمپلیکس میں بڑے کرکٹ سٹیڈیم کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بھر آئیکن کو دبا لیں تاکہ نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو ہوا کچھ ہیوں تھا کہ ایک سے دو دن پہلے سی ایم بلوچستان جام کمال خان کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی تھی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں جس میں انہوں نے یہ 3D ویڈیو بھی شیئر کی تھی اور بتایا تھا کہ میں آپ کو ان کی ٹویٹ ریڈ کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو سہی سے سمجھا بھی دوں گا کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو پہلے میں ریڈ کر دیتا ہوں انہوں نے کچھ بتایا تھا کہ The 33 Sports and Recreational Complexes Progress Review One in each district is one of our major steps towards healthy, better and progressive steps for youth, children, women and elderly not just sports but more than that تو ان کی ٹویٹ کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک 33 Sports and Recreational Complexes کا progress review شیئر کیا تھا 3D ویڈیو میں بھی جو کہ ان کے پروجیکٹس میں شامل ہے تو انہوں نے بلوچستان میں فیچر میں بننے والے ایک بڑے Sports Complex کے بارے میں بھی بتایا کہ جہاں پہ 33 Sports کے لیے تمام facilities موجود ہوں گی جس میں ایک بڑا cricket stadium, hockey stadium soccer stadium اس کے علاوہ اور بھی indoor outdoor games کے بارے میں بتایا وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو ان کی ٹویٹ کا مطلب یہی تھا کہ اس طرح کے Sports Complex بنانے کا مین مقصد ہمارا بچوں اور بڑوں کے لیے ایک healthy environment پروائیڈ کرنا ہے اور یہ ان کے پروجیکٹس میں شامل ہے let's see اب ان پہ کام کب شروع ہوتا ہے بتایا تو ہے انہوں نے اور ٹویٹ بھی شیئر کی ہے اور آپ کو یاد دلاتا چلوں اس سے پہلے جو گوادر میں ایک cricket stadium ہوا کرتا تھا جس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور وہاں پہ grass بھی انسٹال کیا گیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ایسے کام ہوئے ہیں بلوچستان میں اس کے علاوہ ایک فوٹبال گراؤنڈ میں بھی اس طرح تارف وغیرہ انسٹال کیا گیا تھا تو وہ ویڈیو بھی آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں خیر اس ویڈیو پہ ہم آپ کے ساتھ اس سپورٹس کمپلیکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو انتمام 33 سپورٹس کے لیے جو سپورٹس کمپلیکس کا 3D ویو آفیشل پیج پہ شیئر کیا گیا تھا وہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے جس میں ایک بڑا کرکٹ سٹیڈیم بھی اس کا حصہ ہے ساتھ میں ایک پریکٹس نیٹس کے لیے جگہ بھی ہے اور کرکٹ اکیڈمی بھی ہے سپورٹس کمپلیکس میں جو کرکٹ سٹیڈیم دکھایا گیا ہے اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا ویڈیو کے آخر میں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گیا پہلے میں آپ کو باقی کے انڈور آؤٹڈور گیمز کے لیے جگہ دکھا دیتا ہوں یہ سوکر سٹیڈیم کچھ اس طرح سے دکھایا گیا ہے ایک بڑا فوٹبال کی فیل بھی ہوگی یہاں پہ اور مجھے پرسنلی بھی یہ سنگے کافی خوشی ہوئی ہے کیونکہ بلوچستان سپورٹس کے معاملے میں کافی پیچھے رہ گیا ہے اور یہاں پہ یہ کام ہونے چاہیے ساتھ میں ایک بڑا ہاکی سٹیڈیم بھی دکھایا گیا ہے اور یقینا اگر ایسے بڑے سپورٹس کمپلیکس بن جاتے ہیں اور گورنمنٹ اس پہ سیریسلی ایکشن لیتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ جب تک کام نہیں شروع ہو جاتا ہم تو یقین نہیں کرتے خیر ساتھ میں ایک بڑا ٹینس کورٹ بلکہ دو ٹینس کورٹ دکھائے گئے ہیں 3D وو میں اس کے ساتھ ساتھ دو فوٹسال کے لیے بھی فیلز ہیں تو تمام تر فسیلیٹیز کا خیال رکھا گیا ہے اور میں نے پہلے اس طرح کے بڑے پروجیکس بلوچستان میں اٹلیسٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ بڑا پارک بھی ہوگا جہاں پہ جاغنگ کے لیے اور رننگ کے لیے بھی جگہ ہوگی تو ہر طرح سے اس کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے 3D موڈل میں جیسے دکھایا ہے ساتھ میں کرکٹ سٹیڈیم کے بلکل پاس ہی ایک مسجد ہوگی اور پارکنگ کے لیے کافی بڑی جگہ ہے کرکٹ سٹیڈیم کے پاس ہی یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گی تو اس طرح کا ایک بڑا سپورٹس کمپلیکس دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی میں منی مال اور کمیونٹی سینٹر بھی یہاں پہ 3D موڈل میں لیے بڑا پارک بھی ہوگا جو کہ 3D موڈل میں دکھایا گیا ہے لیٹس ہوپ فور دی بیسٹ جیسے گورنمنٹ نے کا ہے اس پہ حمل بھی اسی طرح کرے اب جاتے ہیں اس پورٹس کمپلیکس کے کرکٹ سٹیڈیم کی طرف جس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ہمارا کیونکہ ہم کرکٹ سٹیڈیم کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس پورٹس کمپلیکس میں جو کرکٹ سٹیڈیم ہے پہلے تو اس کے پاس جو کرکٹ اکیڈمی ہے اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہاں پہ نیٹ پریکٹس کے لیے جو پلیئر سیشن کرتے ہیں اس کی جگہ ہوگی ساتھ ہی میں کرکٹ اکیڈمی کا بھی بتایا گیا ہے اور اسی کے پاس ایک بڑا کرکٹ سٹیڈیم بھی ہوگا 3D موڈل میں جیسا ہے کرکٹ سٹیڈیم دکھایا گیا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ نیشنل لیول پی پیچھے رہے سپورٹس سیکشن میں تو یقینا یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بڑی خوش خبری ہوگی ہے اور جتنے بھی میرے دوست اگر بلوچستان سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ دیکھیں بھی تو حال ہی میں بلوچستان میں جیسے گوادر کا میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پہ کام ہوا اور اس طرح باقی بھی سپورٹس فسیلیٹیز وہاں پہ پروائیٹ کی گئی تو امید ہے کہ اس کو بھی جل سے جل شروع کیا جا سکے گا تو کریکٹ سٹیڈیم میں ایک بڑا مین پویلین دکھایا گیا ہے اس کے سامنے دوسرا پویلین اینڈ ہے سٹیڈیم میں زیادہ سٹینڈز وغیرہ نہیں دکھائے گئے سائٹ پہ گراسی سٹینڈز مطلب گراس ہے اور سامنے کا پویلین اور دوسرا اینڈ وہاں پہ سٹینڈز دکھائے گیا آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ آئے کہ جب اس طرح کے ایک سپورٹس کمپلیکس بنتے ہیں اور اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تو اسے شیئر کیا کریں تاکہ وہ آگے تک جا سکے اور اس پہ سیریسلی جل سے جلد کام شروع ہو سکے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے شیئر کر دیا کریں ٹویٹر پہ جو ہمارے سپورٹس منسٹرز ہیں ان کو ٹیک کر دیا کریں تو ان کی نظر میں آئے گا اور میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ہر ویڈیو کو ٹیک کریں لیکن جب ایسے پروجیکس ہوتے ہیں یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ان کو ضرور شیئر کر کے چیف منسٹرز ہو گئے یا جو ہمارے سپورٹس منسٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹیک کر دیا کریں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے جتنا ہم زیادہ شیئر کریں گے اتنا آگے جائے گی اور میں آپ کو ہمیشہ مثال بھی دیتا ہوں اور باب نیاز کرگل سٹیڈیم کی اس کو پی ٹی آئے کے آفیشل پیج پہ بھی شیئر کیا گیا تھا ہماری ویڈیو کو اور چیف منسٹرز ہوتے کے پی کے انہوں نے بھی شیئر کیا تھا تو آئی ہوپ آپ کو صحیح سے سمجھ آگئی ہوگی میری ویڈیو باقی یوٹیوبر سے تھوڑی سی لیٹ آ جاتی لیکن میں ڈیٹیل میں اور پرپرلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا کمنٹ اپنی رائے ضرور دیا کریں میں آپ کے کمنٹس ریڈ کرتا ہوں اور ریپلائی بھی دینے ہی کوشش کرتا ہوں تو شیئر یور تھوٹس اباؤڈ دس پروجیک کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پروجیک کے بارے میں اور آپ کا کیا خیال ہے باقی فردر اس پروجیک کے حوالے سے جو نیوز آئیں گی اپ ڈیٹس ہوں گی کام کے بارے میں وہ میں آپ کو ٹائم پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب میں اگلی اپ ڈیٹ دوں آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے کرے ٹائم پر تو بس یار آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر آپ کا کوئی قیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز پر آکے فالو کر لیں وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پوجیس کے حوالے سے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں وہ میں اپنی لیٹسٹ ویڈیوز میں بتا دیتا ہوں تو آپ نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیے تاکہ آپ کے مائن میں کوئی کنفیجن نہ رہی اور ویڈیو پہ لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں جب آپ ویڈیو لائک کر دیتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو جل سے جل بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آج اصونا سے welcome to all of you میں نے پاکستان اور انڈیا کے کرکس سٹیڈیمز کے ساتھ 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 ڈیفرنٹ کنٹریز کے سٹیڈیمز پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا ام شور آپ کو کونٹنٹ پسند آئے گا اور ویڈیو کے آخر میں ایک ہی میسیج Always spread love peace and unity ہماری دونر چینلز کو سبسکرائب کر لیں دوسری چینل پر بھی میں انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دشریو بوئی حامد سارنگ آف Take care اللہ حافظ